اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا سلائی مشین کے بابن وینٹر کی سیٹنگ کیسے کی جاتی ہے بابن پن پہ فری ہو جائے ان ایون فیل کرے ایکسٹر فیل کرے کام فیل کرے یا سائٹ پہ فیل کرے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اگر یہ فری ہو تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے بازگوہ تو ایسا ہوتا کہ پیچھے جو ٹینشن پوسٹ لگی ہوتی ہے اس کا داگہ ٹائٹ ہو جاتا ہے اور بابن فری ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں آپ میں نے ٹینشن پوسٹ بھی لوس کر دی ہے مگر پھر بھی جو ہے بابن سلپ ہو رہی ہے اور بابن سائٹ پہ داگہ فیل کر رہی ہے تو سب سے پہلے میں بابن اتار کے آپ کو بابن کی سیٹنگ کر کے بتاتا ہوں کہ بابن کو پن پہ فکس کیسے کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بابن جو ہے وہ بلکل فری ہے اور بہت آرام سے پن سے نیچے آ رہی ہے تو جب بھی آپ نے بابن کو ٹھیک کرنا ہے آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں آپ نے ویسے ہی کرنا ہے پیچ کس جو ہے پن کی بیک سائٹ پہ آپ نے ایسے پنسا لینا ہے اور پلاس کے ساتھ پن کی فرنٹ سائٹ کو آپ نے دبا لینا ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو جو پن کی بیک سائٹ ہوگی جہاں پہ آپ نے پیچ کس پنسایا ہے وہ جگہ کھل جائے گی اور فرنٹ والی سائٹ تھوڑی سی بریق ہو جائے گی اس سے یہ ہوگا فرقی آپ کی ٹھیک سے ایڈجسٹ ہو سکے گی اس کے بعد آپ نے پن کو اچھے طریقے سے آئل لگا لینا ہے تاکہ اس کے اندر جو پن ورک کرتی ہے اس کو آئل ملتا رہے بعض ایسا ہوتا ہے کہ آپ آئل نہیں لگاتے اور آپ کا بابن وینڈر جو ہے وہ جام ہو جاتا ہے اگر ایسی صورت ہو جائے تو آپ اس کو ویل کو کھول کے پن نکال کے ساف کر کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو پن کی سیٹنگ ہم نے پہلے کر لی تھی اب ہم آپ کو بابن لگا کے چیک کرواتے ہیں یہ بابن نہ تو زیادہ ٹائٹ ہو نہیں چاہیے اور نہ ہی زیادہ لوس ہو نہیں چاہیے تو اس کی سیٹنگ جو ہے وہ بلکل اوکے ہے اب میں آپ کو بابن فل کر کے بتاتا ہوں کہ جو سائیڈ پہ بابن فل ہوتی ہے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ایکسٹر بڑھتی ہے اور کرتی ہے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کی لائنمنٹ دیکھنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بابن جو ہے وہ رائٹ سائیڈ سے زیادہ فل ہو رہی ہے اور لیف سائیڈ سے کام ہو رہی ہے تو جو بیچھے ٹینشن پوست لگی ہوئی ہے اس کی سیٹنگ جو ہے تو اس کو آپ نے کھول کے تھوڑا سا لیفٹ کر لینا ہے اگر آپ زیادہ لیفٹ کریں گے تو بابن جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ سے زیادہ فل کرے گی اگر آپ اس کو سینٹر میں رکھ کے ٹائٹ کرتے ہیں تو بابن جو ہے وہ سینٹر میں فل ہوگی تو آپ نے اس کو سینٹر میں رکھ کے ٹائٹ کر لینا ہے تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس کی سینٹر میں سیٹنگ نہیں ہوتی تو آپ اس کو لیفٹ رائٹ کر کے ایجسمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ پھرکی آپ کی بلکل سینٹر میں فیل ہو تو اس کی سینٹر میں بلکل اوکی ہے تو اب میں آپ کو بتاؤں گا پھرکی کم زیادہ فیل ہوتی ہو تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ پھرکی آپ کی بہت زیادہ فیل ہونے لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا داگا جو ہے وہ بابن کا ٹائٹ آتا ہے جس کی وجہ سے سٹچ خراب ہو جاتی ہے جب بھی آپ بابن لگاتے ہیں تو اس کی نیچے جو پتری لگی ہوتی ہے اس سے بابن کی ایجسمنٹ ہوتی ہے یعنی کہ پتری کے زیادہ نیچے کو ہوگی تو بابن جو ہے آپ کی ایکسٹر فیل ہو جائے گی یعنی کہ اوور فیل ہوگی تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ پتری کے اوپر جو سکلیگو لگا ہوتا ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا لوس کر لینا ہے اگر آپ لوس کریں گے تو بابن آپ کی جو ہے وہ کم فیل ہوگی اگر آپ اس کو ٹائٹ کر دیں گے تو بابن آپ کی زیادہ فیل ہوگی تو آپ نے اس پتری کے ساتھ اس پیچ کے ساتھ آپ نے اس کی ایجسمنٹ کر لینی ہے اور بابن کی سیٹنگ آپ نے اس جگہ پہ کرنی ہے کہ بابن جو ہے وہ تھوڑی سی اپنے سائز سے کم فیل ہو نیچاہیے تاکہ آپ کی stitch جو ہے وہ بہترین آئے تو بابن کی یہ complete سیٹنگ جو ہے وہ اب مکمل ہو گئی ہے یہ بابن آپ نے اس طریقے سے فیل کرنی ہے تو اب میں آپ کو بتاؤں گا مکمل جو بابن وینڈر ہوتا ہے اس کی فٹنگ کیسے کرنی ہے جب بابن وینڈر آپ کو پیچھے کرنا پڑتا ہے تو یہ بیلٹ کے ساتھ ویل نہیں لگنا چاہیے تو یہ بیلٹ کے ساتھ ویل لگ رہا ہے تو آپ نے تھوڑا سا لوس کرنا ہے لوس کرنے کے بعد آپ نے بیلٹ اور ویل کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً ایک سی ایم ہونا چاہیے اگر اتنا فاصلہ اس کا ہوگا تو آپ کا بابن وینڈر جو ہے وہ جلدی خراب نہیں ہوگا اور جب آپ ساتھ لگائیں گے تقریباً ایک سے ڈیٹ سینڈی تاکہ آپ کے بیلٹ کے ساتھ وہ لگنا چاہیے تو یہاں پہ اس کی سیٹنگ ہے وہ بلکل اوکے ہے اس چگہ پہ آپ اس کی سیٹنگ کر کے اپنی مشین چلا سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے اللہ حافظ